سپریم کورٹ کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے فیصلے کے حوالے سے ایک شور ہے کہ یہ فیصلہ آئین و قانون کی بجائے مفاہمتی فیصلہ ہے بہرحال یہ ایک کانسنٹ آرڈر تھا یعنی ایک ایسا حکم جو فریقین کے درمیان عدالت کے باہر ہونے والے ایک معاہدے کی وجہ سے دیا گیا ایسے احکامات پر آئین و قانون کی وہ حد لاغو نہیں ہوتی جو ان عدالتی فیصلوں پر ہوتی ہے جو عدالت فریقین کو سن کر کرتی ہے عدالت بہرحال آئین و قانون کی پابند ہے جبکہ فریقین باہمی معاہدہ کرتے ہوئے آئین و قانون کی اس طرح پابند نہیں ہوتے پنچائت اور جرگہ کے نظام انصاف میں فوری انصاف تو ممکن ہے لیکن یہ نظام انصاف کسی آئین و قانون کے پابند نہیں ہے ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں ہو سکتی پنچائت کے ارکان اور سرپنچ برابر کے انصاف کے بھی پابند نہیں ہوتے ان کی مرضی یہ ان کی دانائی اور ثوابدید پر منحصر ہے کہ کسی جرم پر نرم سزا دیں یا سخت سزا دیں اس لیے پنچائتی نظام کے ہوتے ہوئے عدالتی نظام بنایا گیا تاکہ پنچائتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کیا جا سکے جرگے میں بھی ایسی خامیاں موجود ہیں جرگہ بھی کسی قانون اور آئین کا پابند نہیں ہے پھر پنچائت کے سرپنچ اور جرگے کے سردار کسی تعلیمی قابلیت قانون کی سمجھبوج یا انصاف کے ماہر ہونے کی وجہ سے منتخب نہیں ہوتے بلکہ یہ اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے منتخب ہوتے ہیں اسی لیے ان کی سماجی حیثیت ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے پنچائت اور جرگہ کا نظام انصاف کسی انسانی حقوق کا بھی پابند نظر نہیں آتا دوسری طرف جدید عدالتی نظام باقاعدہ ریاست کے آئین و قانون کا پابند ہوتا ہے اس میں اپیل کا حق ہے غلط فیصلوں کو درست کرنے کا رستہ موجود ہے امیر اور غریب کے لیے ایک جیسے قانون بنائے گئے ہیں اور عدالتوں کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ امیر اور غریب کے ساتھ یک ساں سلوک کر سکیں ترقی آفتہ دنیا نے عدالتی نظام کی خامیوں کو دور کرتے ہوئے اس میں ہی جیوری کا نظام بھی متعارف کروایا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیوری نے عدالتی انصاف کے اندر بہت سی خامیوں کو دور کیا ہے اس میں انصاف کی فراہمی میں عام آدمی کی شمولیت ممکن ہوئی ہے کسی کو مجرم قرار دینے کا اختیار جج سے جیوری کو دیا گیا ہے لیکن یہ صرف فوجداری مقدمات میں ہوا ہے آئینی اور قانونی معاملات جج ہی تیہ کرتے ہیں اسی طرح دیوانی معاملات میں بھی جج اور عدالتی انصاف کی بالا دستی موجود ہے اس لیے جیوری کے نظام میں بھی عدالتی نظام کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ موجود ہے آئینی اور قانون کی پابندی نے عدالتی نظام انصاف کو پرانے نظام انصاف پر ترجیح دی ہے یہ درست ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کے اندر رہتے ہوئے مسالحہتی عدالتیں بھی قائم کی گئی ہیں جہاں فریقین کو باہمی تنازعات مسالحہت سے تیہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لیکن ایسا صرف باہمی تنازعات میں ہی ممکن ہے لیندین اور دیگر باہمی تنازعات میں فریقین کو مسالحہت کا موقع دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن قتل اور دیگر فوجداری جرائم میں مسالحہت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس لیے جدید نظام انصاف میں سنگین جرائم میں ریاست کو خود بھی مدعی بننے کا اختیار دیا گیا اس کا واحد مقصد مسالحہت اور مفاہمت کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے روکنا ہے اس لیے ہم نے دیکھا کہ اب اگر مخالف فریق ملزم کو معاف بھی کر دے تو ریاست سزاد دے سکتی ہے کیونکہ جرم بہرحال جرم ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی پنچائت اور جرگہ کے نظام میں یہ خامی تھی بہرحال میں سمجھتا ہوں آئینی معاملات میں مسالحہت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کسی ایک اہم آئینی نکتے پر فریقین کے درمیان مسالحہت اگر آئین و قانون کے تابع نہیں ہے تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا یہ دو فریقین کی بہمی رضا مندی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ملک میں آئین و قانون کی بالا دستی کا معاملہ ہے کوئی بھی دو فریق مل کر ملک کے آئین و قانون سے انحراف نہیں کر سکتے پاکستان کے عدالتی نظام نے پہلے ہی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کر کے نظام انصاف کو قتل کیا ہے نظریہ ضرورت کے تحت ماضی میں دیے گئے فیصلے کوئی قابل تقلید نہیں سمجھ جاتے عدلیہ خود بھی ان کے نظریہ ضرورت کے تحت دیے گئے فیصلوں کو قابل فخر نہیں سمجھتی نظریہ ضرورت کے تحت دیے گئے فیصلوں میں آئین و قانون سے انحراف نظر آتا ہے یہ فیصلے بے شک حالات و واقعات کے تحت بہترین ہیں لیکن آئین و قانون کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے اچھے نہیں سمجھے جاتے اسی طرح گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ نظریہ ضرورت کے بعد نظریہ اخلاقیات کو بھی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے دیکھا کہ عدلیہ نے آئینی معاملات کو اخلاقیات کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بات اخلاقی ہے یا نہیں حالانکہ یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے یہ کام پارلیمنٹ کا ہے وہ ملک کا آئین و قانون اخلاقیات کے تحت بنائے عدلیہ کا کام ہے جو بھی آئین و قانون میں موجود ہے اس بات سے قطع نظر کہ وہ اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے اس کے تحت فیصلے کرے جو کام ان کا نہیں ہے وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے آئین و قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں کہ ارکان اسیمبلی اگر ملک سے باہر ہوں تو وزیرعالہ اور وزیرعظم کا انتخاب ملتوی کر دیا جائے کسی ووٹر کے بیرون ملک ہونے کے باعث انتخاب ملتوی ہونے کی آئین و قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح اگر کسی بھی وجہ سے ایوان کی کچھ سیٹس خالی ہیں اور ان پر زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو ایسے میں وزیرعالہ کا انتخاب ملتوی ہونے کی آئین و قانون میں کوئی گنجائش نہیں کیا یہ دلیل آئین و قانون کے مطابق ہے کہ ایوان مکمل نہیں اس لئے وزیرعالہ کا انتخاب ملتوی کر دیا جائے ایسے معاملات سے نمٹنے کے لئے آئین میں ادم اعتماد کا رستہ موجود ہے لیکن انتخاب ملتوی کرنے کا کوئی رستہ موجود نہیں اس لئے زمنی انتخاب کے نتائج تک وزیرعالہ کا انتخاب ملتوی کرنے پر اگر فریقین نے مسالحت اور مفاہمت بھی کر لی ہے تو یہ آئین و قانون کے دائرے میں نہیں ہیں ارکان ملک میں نہیں چاہے حج پر ہی گئے ہیں آئین میں اس بنیاد پر بھی انتخابات ملتوی ہونے کی کوئی گنجاش نہیں میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آئینی و قانونی معاملات کے فیصلے آئیندہ کے لیے مشلے راہ ہوتے ہیں ان کا ملک میں آئین و قانون کی سربلندی میں اہم کردار ہوتا ہے آئین کی سربلندی ہی جمہوریت کی سربلندی ہے آئین سے باہر دیئے گئے فیصلے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو وہ جمہوریت کے لیے اچھے نہیں ہیں